ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں جو ریاکٹ کر رہا ہوں وہ ہے ویڈیو 8 انٹریسٹنگ انڈ ہسٹورک فیکٹس آباؤ گجرات پاکستان پاکستان میں بھی گجرات ہے بہت ساری چیزیں یار دماغ میں آتی ہے کہ گجرات پاکستان میں ہے پنجاب پاکستان میں ہے جو انڈیا میں بھی ہے ہسٹری آف گجرات سٹی پاکستان کے اوپر ہم یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں انٹریسٹنگ ہوگا گجرات انڈیا میں ہے تو اس کے لیے اور زیادہ کیوریوسٹی تھوڑی سی جاکتی ہے کہ پاکستان کا جو سٹی ہے گجرات وہ کیسا ہوگا بینہ دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں آپ گجرات سے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ ضرور چھوڑنا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اپنے دل سے بینہ دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹ آج ویڈیو ناو گجرات شہر کے ساتھ دلچسپ حقائق دوستو آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک تحریکی شہر گجرات کی سیر کرانے جا رہے ہیں جس کی ایک تحفیل کھاریاں کے لوگ پاکستان کے سب سے امیر ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں امیر ترین لوگ اوکے پاکستان کے سنتی شہروں گجرام والا اور شیالکوٹ کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے گجرات چھوڑنے میں جا کر چیک کریں سبسکرائب ملک کی معشت میں ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہا ہے مشہور تاریخی گرن پرنگ روڈ یعنی کے جیٹی روڈ جیسے شہر شاہ سوری روڈ بھی کہتے ہیں زلہ گجرات چپ دعاب یعنی کے دریائے چناب اور دریائے جیلم کے درمیان واقعہ ہے اور اس سرزمین کو محبت کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پنجابی لوگ داستان سونی محی وال کا تعلق اسی سرزمین سے تھا محبت کی دیوی سونی روز رات کو کچھے گڑے پر بیٹھ کر دریا پار اپنے محی وال کو ملنے آتی تھی جو اسے ہر رات دریا سے تازہ مچھلی پکڑ کر کھلاتا تھا اور اگر ایک بار مچھلی نہ ملی تو اس نے اپنی ٹانگ کا گوشت کاٹ کر ایک ٹکڑا اپنی محبت کو کھلا ڈالا تھا محبت کی سرزمین سے ایسے ایسے ہی روز نے بھی جنم لیا ہے جنہ نے دلیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے اور یہاں کے کاریگروں کے ہاتھوں کی بنیوی ایک چیز آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بھی ہے یہاں ایک پنجابی شاعر نے مسلمانوں کے لیے ایسا کارنامہ بھی انجام دیا جو بڑے بڑے پنجابی شاعر سوچ بھی نہیں سکتے یہ سب آج کی اس فیکٹ سے بھرپور ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کو ٹاک شوک چینل کی ایفیکٹ سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بیل کے ایکن کو کلک کر کے ٹاک شوک کی فیملی کا حصہ ضرور بھائی محبت کے شہر ہے گجرات پاکستان والا دوستو گجرات شہر کی تاریخ پچیس سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اور اس کی بنیاد چار سو ساٹھ قبل مسیح میں ایک ہندو راجہ بچن پال نے رکھی اور اسے عودے نگر کا نام دیا تھا لیکن پھر سیالکورٹ کی رانی گوجرہ نے ایک جنگ کے بعد اس شہر کو فضا کر لیا اور شہر کو گجر نگری کا نام دیا جو کے بعد میں گجرات کے نام سے مشہور ہوا اس شہر کی تاریخی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ دریائے جیلم کے پاس ٹبا مونگ وہ مشہور میدان ہے جہاں پر الیکزینڈر یعنی کہ سکندر اور راجہ پورست کے درمیان تاریخی معارکہ ہوا جس نے سکندر یونانی کی فتوحات کو روک دیا اور وہ یہ جنگ جیتنے کے باوجود بھی واپس لوٹ گیا مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے یہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا جسے گجرات کے لئے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور آج اس کے بس کچھ آثار ہی باقی نظر آتے ہیں لیکن یہاں قائم کیے گئے شاہی ہمام اکبری میں آج بھی جوڑوں کے درد میں مبتلا لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے اور وہ یہاں سے صحت یاپ کر جاتے ہیں مغل بادشاہوں کے لئے کشمیر میں داخل ہونے کا واحد راستہ گجرات شہری تھا اور کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کشمیر سے واپسی پر اسی شہر میں انتقال کر گیا تھا جس کی خبر چھپائی گیا ہے اور آج بھی ہر سال یہاں پر جانگیری ملا ملایا جاتا ہے مغلوں کے ذوال کے بعد یہاں پر کچھ عرصہ سکھوں نے بھی اپنی سلطنت قائم رکھی جو کہ کشمیر سے پنجاب اور پھر پنجاب سے قبائلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی لیکن انگریزوں نے 1849 میں ہونے والی انگلو سکھ وار میں سکھوں کو شکست دے کر پنجاب میں اپنی جیت کا اعلان کر دیا اور شہر پر برطانوی قانون کو نافذ کر دیا انیس سو ستاون کی آزادی کے بعد یہ علاقہ سنتی ترقی میں اہم سکردار ادا کرنے لگا فیکٹ نمبر دو دوسو لہور کے جنوب میں ایک سو بیس کلومیٹر کے واقعے پر واقع گجرات شہر کا کل رقبہ تین ہزار ایک سو بانوے سکوئر کلومیٹر ہے اور اس کی چار تحصیلیں ہیں جبکہ 2017 میں ہونے والی مرتب شماری کے مطابق گجرات کی عبادی تین لاکھ نوے ہزار پانسو تیتیس نفوس پر مشتمل ہے اور یہاں پر گجر جٹ ارائی مہر اور وڑائچ برادریاں بڑی تعداد میں آباد ہیں اور آپ کو یہ بات جان کر حیرت کا ایک جٹا بھی لگے گا کہ گجرات شہر کی تحفیل کھاریاں پاکستان کے سب سے زیادہ امیر لوگوں کا علاقہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ستر سے اسی فیصد تک لوگ بحرون ملک میں آباد ہیں اور ہر سال پاکستان میں اپنے عزیزوں اقارب کو کرونوں ڈالرز بھیجتے ہیں اگر اس شہر کے مہلے وقوع کی بات کی جائے تو اس کے شمال مشرق میں ازاد کشمیر شمال میں جہلم جنوب مشرق میں سیالکورٹ جبکہ مشرق میں گجرہ والا واقعہ ہے فیکٹ نمبر تھری دوستو زلہ گجرہ چج دو آپ کے کنارے واقعہ ہے یعنی کہ یہ دو دریاں دریاں ہے اور دریاں چناب کے درمیان میاکیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی زمین بہت ہی زرخیز ہے سیکڑوں دہاتوں پر مشتمل اس زلے کی زرخیز زمین چاول گندم اور گنے کی کاشٹ کے لیے سونے کی حیثت رکھتی ہے اس کی عبادی کا زیادہ حصہ اگری کلچر یعنی کہ کھیتی باڑی سرے منسلک ہے جبکہ بہتر روزگار کے لیے لوگوں کو شہر آنا پڑتا ہے اور شہر میں لوگ سنت سازی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں گولڈن ٹرینگل میں شامل ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہترین سنتکات اور اپنے کاموں میں محر سمجھے جاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی بات سے ہوگا کہ پورے پاکستان کی گھروں میں چلنے والے الیکٹرک فین یعنی کہ بجلی کے پنکھے گجرات شہر کی فیکٹوریوں میں تیار ہوتے ہیں ان پکھوں کی اس قدر دھوم ہے کہ یہ بیرون ملکس بھی کیے جاتے ہیں اور یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک حضاظ کی بات بھی ہے کہ یہاں کے کاریگروں کے بنائے گئے پنکھے اس قدر پسند کیے جاتے ہیں کہ اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہ پنکھے لگائے جا چکے ہیں اور یہ بات جان کر اگر آپ کو بھی ہماری طرح فخر محسوس ہو تو کومنٹ سیکشن میں پاکستان گردابات ضرور لکھیں دوستو اس کے علاوہ یہاں فرنیچر بھی بے مثال تیار کیا جاتا ہے جو نہ صرف پورے پاکستان کے لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ بیرو نے بلکسپور بھی کیا جاتا ہے جس سے لاکھوں ڈالرز پاکستان آتے ہیں اس کے علاوہ برطن سازی میں بھی گجرات کے کاریگر اپنی مہارت کا لوہا پوری دنیا میں منوا چکے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے فیکٹ نمبر فور دوستو گجرات شہر کی اصل وجہ شورت یہاں کے ثبوتوں کا وطن عزیز پر جانے قربان کرنا ہے جس کی پہلی مثال میجر راجہ عزیز بٹی شہید ہیں جن کا تعلق گجرات کے ایک علاقے لادیاں ستھار و لہو شہر کا دفاع کرتے ہوئے 1965 کی جن میں شہید ہوئے اور نشانے حیدر کے حق دار قرار پائے آپ کو یہ جان کر بھی ایک حیرت ہوگی کہ میجر راجہ عزیز بٹی پاکستان بننے سے پہلے ہنگ کونگ میں پڑھ رہے تھے اور وہاں پر بھی یہ ائر فورس کا حصہ رہ چکے تھے لیکن جب پاکستان بنا تو انہوں نے یہاں پر اپلیکیشن دی کہ میں پاکستان کو سرف کرنا چاہتا ہوں اور اس طرح یہ پاکستان ائر فورس کا حصہ بڑھتے دوستو آگے بھی سلسلہ اسے ہی چلتا رہا اور یہی پر نہیں رکا 1971 کی جنگ میں اسی سرزمین کے ایک اور عظیم ثبوت میجر شبیر شریف شہید نے دشمن کی علاقے میں گھز کر انہیں مارا اور کتنے ہی دن ان کو شدید نقصان بھی پہنچاتے رہے بل آخر وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر دی یہ واحد نشانے حیدر حاصل کرنے والے افسر تھے جنہوں نے یہ 1965 کی جنگ ازادی میں بہادری دکھاتے ہوئے ستارہ جررت بھی پہلے ہی حاصل کر لیا تھا اس طرح نشانے حیدر حاصل کرنے والے ایک اور بہادر سپورٹ میں جن اکرم شہید کا تعلق بھی زلہ گجرات سے ہی تھا اور یہ واحد نشانے حیدر حاصل کرنے والے افسر ہیں جن کی قبر آج بھی ایسٹ پاکستان جو کے بنگلہ دش بن چکا ہے وہاں کے ایک گاؤں میں موجود ہیں ان کا مقابلہ دشمن کی دس گناہ بڑی تعداد سے ہیلی کے مقام پر ہوا جہاں انہوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ بہادری کی داستان رقم کی اور دشمن اپنی بڑی تعداد اور پوری آرٹیلری اور ایڈ سپورٹ کے باوجود اس مقام کو حاصل نہ کر سکا یہاں تک کہ سب کے سب سپاہی شہید ہو گئے اے راہِ حق کے شہیدو دو تو ان شہیدوں کو اپنی دوام میں یاد فرمو رکھیں ان کی قربانیوں کی قطر کریں اور ملک میں کیسا بھی سیاسی انتشار ہو اس میں یاد رکھیں کہ ہمارے پیچھے جو آج زندگی میں ہمارے سکون ہیں اس میں ان شہیدوں کا بہت بڑا کردار ہے اس لئے اپنی فوج اور اپنی آرمی کو ہر حالت میں آپ کا کسی بھی جماعت سے تعلق کیوں نہ ہو آپ ان کو سپورٹ ضرور کریں فیکٹ نمبر فائیف جو تو جہاں گجرات کی زمین کاشتکاری کے لیے انتہائی زرخیز ہے وہیں علم و عدب میں بھی یہ زرخیز ثابت ہوئی ہے پنجابی کے ایک ممتاز شاعر شریف کنجاہی کا تعلق اسی شہر سے تھا اور ان کا کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن مجید کا پنجابی زبان میں تتبا لیا تھا اور ان کی عدبی خدمات کے سلے میں ان کو تمکہ امتیاز اور صدارتی تمکہ برائے خسنے کارکردگی سے بھی نوادہ گیا پنجابی کے ایک اور مشہور شاعر پروفیسر انور مسعود بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے لہور شہر کے انارکلی بزار پر مشہور زبانہ پنجابی نظم توں کی جانے بھولیے مججے انارکلی دیاں شانہ لکھی تھی اس کے علاوہ اصطاد امام دین گجراتی پنجابی کے ایک بہت بڑے شاعر بھی اسی شہر کے باسی تھے اور ان کی حیران کن بات یہ تھی کہ وہ صرف پرائمری پاس تھے لیکن ان کی پنجابی اور اردو شاعری آج بھی مقبول ہے اگر یہاں کے فوک سنگرز کی بات کی جائے تو موسیقی کی دنیا میں چمٹا انٹروڈیوز کرانے والے عالم لوہار ایک جرات کے پاسی تھی اور ان کے بیٹے عارف لوہار نے اپنے باپ سے ملنے والے اس فن کو آگے چل کر چار چاند لگائے ایک اور فوک مشہور سنگر شوکت علی بھی اسی شہر کے پاسی تھے جنہوں نے عالم لوہار کے ساتھ مل کر پنجابی فوک سٹیج کو اروج پر پہنچا دیا اور بہت ہی کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا گانا اللہ اکبر اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا پاک فوج کے بے شمار ڈراموں میں استعمال بھی ہوا ہے دوستو فیکٹ نمبر سکس پر جاننے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گجرات کی طرح ہم نے پاکستان کے دوسرے شہروں جیسے کہ لہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکورٹ اور دوسرے بہت سے بڑے شہروں پر ویڈیوز بنا دی ہیں جن کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرکشن میں لینے گئے دوستو اگر جلا گجرات کے مشہور کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں کی گجراتی برفی کا ذائقہ انتہائی لا جواب ہے لیکن ان کی خاصیت ان کے ساتھ دی جانے والی انگلی کی چینی ہے جو ان کبابوں کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر موجود الکرم فروٹ چارٹ کا بھی کوئی ثانی نہیں جس کا ایک پیالہ آپ کو صرف سو روپے میں ملے گا لیکن اس کے اندر دنیا جہان کے پھل آپ کو کھانے میں ملیں گے جو کہ آپ کو پورے پاکستان میں شاید ہی کہیں اور سے ملیں موسوی پھلوں کے علاوہ اس میں آپ کو کھجور، بادام، پستا، پیوی اخروب اور بیشمات دیگر پھل اس فروٹ چارٹ میں ملیں گے اور آپ کی زبان کو اس کا ایسا چسکہ لگے گا کہ آپ اسے بار بار کھانے کے لیے پہنچیں گے اس کے علاوہ گجرات میں گول کپے بھی بہت مشہور ہیں کیونکہ پاکستان کے دیگر شہروں سے اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ اس میں آپ کو بہت سی سوگات کھانے کو ملیں گی جن میں پائن ایپل، امریکن سیلڈ کے ساتھ ساتھ انار کے دانے بھی کھانے کو مینے گے اور تین درہ کی مختلف چٹنیا بھی ان گول کپوں پر ڈالی جاتی ہیں اتنے لازیز گول کپے آپ کو صرف دو سو روپے میں ایک درجن مل جائیں گے دوستو اگر ان لازیز کھانوں کا سن کر آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیں کہ لازمی آپ نے گجرات سے کیا کھایا تھا فیکٹ نمبر 7 دوستو اگر ان گجرات شہر جائیں تو وہاں سرکلر روڈ پر موجود رام پیاری محل ضرور دیکھنے جائیں کیونکہ تاج محل کی طرح محبت کی ایک نشانی ہے جسے ڈنگا کے امیر ہندو سندر داس سبل نے اپنی تیسری بی بی رام پیاری کے لیے تعمیر کروایا تھا اور گجرات شہر کی سب سے پہلی گاڑی بھی رام پیاری کے لیے ہی خریدی گئی تھی پاکستان کی ازادی کے بعد رام پیاری تو بھارت حجرت کر گئی لیکن اس کی محبت میں تعمیر کی گئی ہے عمارت آج بھی یہاں موجود ہے اور یہ بیق وقت گریک، اٹیلین اور بریٹش فن نے تعمیر کی ایک جیتی جاکتی مثال بھی ہے یہ محل کچھ عرصہ پاک فوج کے افسران کا تربیتی ادارہ بھی رہا لیکن یہ آگے چل کر ہوا تین کا اکامت گاہ کا سینٹر بھی بن گیا لیکن اس کی شان و شوقت آج بھی پہلے کی طرح ہی قائم ہے جیسے کہ آج سے آٹھ دہائیوں پہلے موجود ہوا کرتی تھی دوستو اگر آپ کو گجرات شہر کے بارے میں کوئی اچھوتی یا منفرد بات ہے جو ہم نے اس ویڈیو میں نہیں بتائی تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے شیئر ضرور کریں پر ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ٹاک شاپ کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں بھائی بہت ہی بہت ہی بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہسٹری ہے بھائی گجرات کی پاکستان والے گجرات کی ہماری گجرات کی بھی ہے لیکن میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے اتنا شوق لگ رہا ہے کہ پاکستان کی گجرات سے کیا کتنا کچھ نکلا ہوا ہے پڑے بڑے نام سنگرز کے پنجابی شائرز اور جو قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا ہے انہوں نے پنجاب میں پنجابی میں وہ بھی گجرات سے تھے وہ سونی مہیوال والا انہوں نے سٹائڈنگ میں جو بتایا تھا کہ وہ ملنے جائے کرتے تھے وہ گجرات کا ہی ہے بدلہ وہ گجرات کے تھے اور بہت انٹریسٹنگ ہسٹری بہت انٹریسٹنگ باتیں مجھے جاننے کو ملی اس میں اور سچ میں مجھے بڑا ہی مزا آیا اس کو دیکھنے میں یہ سارا کچھ سچ ہے اگر بیسے تو لگی رائے کہ سچ ہی ہے باقی آپ کنفرم کر دینا کچھ رہ گیا ہے وہ بھی بتا دینا بہت ہی امیزنگ امیزنگ چیزیں تھیں اس میں کتنا کچھ تھا کیا ہسٹری تھی اور بہت سارے شہید جو لوگ ہیں وہ وہاں سے ہیں پاکستان کی فوج میں جو شہید ہوئے ہیں وہ لوگ اس گجرات سے ہیں جو ہم نے ابھی دیکھا کیا ہسٹری ہے بہت بڑی جگہ بہت امیر لوگ جیسے یہ بتا رہے تھے زیادہ تر لوگ بہار کام کرتے ہیں گجرات کے کیا ہسٹری ہے یار ہسٹری کو سننے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے کوئی بتاتا ہے تو کسی بھی جگہ کی ہو مجھے انڈیا کے بہت ساری پلیسز کی نہیں پتا ہوتی ہے تو سنتا ہوں کہ یار اس جگہ کے ہسٹری اتنی کمال کی ہے کیا کچھ نہیں ہوا ہے اس وقت میں اور کس وجہ سے انہوں نے جو جگہ بتائی ہے رام پیاری کا جو ایک جگہ بینی بھی ہے جو گھر ٹائپ کا بنا ہوا ہے اور رام پیاری کے لیے بنایا گیا تھا وہ بھی ایک علاگی کہانی ہے اپنی محبت کی داستان محبت کا شہر کہتے ہیں گجرات کو تو واقعی میں کمال کی ہسٹری کمال کی چیزیں کمال کے لوگ یہاں سے نکلے ہوئے ہیں اس میں سے بہت ازوردست ہسٹری دگی مجھے مزہ آیا اس کو دیکھنے میں آئی ہوپ کہ آپ کو بھی آیا ہوگا کمینٹ سیکشن میں بتانا اگر کچھ اس میں چھوڑ گیا ہے رہ گیا ہے تو اگر آپ گجرات سے ہیں تو ضدور کمینٹ کر جائیے گا کس نہ کچھ فلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا اور سائنگ آؤ